السلام علیکم ناظرین یونیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساکب چوتری آج ہم جا رہے ہیں مری میرے ساتھ موجود ہیں زین فاروق ملک صاحب آج ہم آپ کو مری کی سیر کروائیں گے اور مختلف جو وہاں پر مقامات ہیں ان کا نظارہ کروائیں گے اس کے علاوہ جو میوزیکل نائٹ ہے اور بار بی کیو نائٹ ہے وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے تو آج ہمارے ساتھ دیجئے گا ناظرین ہم ساملی پہنچ گئے ہیں یہاں سے جو مری ہے وہ پچیس کلومیٹر دور رہ گیا ہے راستے میں آپ نے جو بڑے خوبصورت مناظر دیکھیں آئندہ جو مری پہنچنے کے بعد جو مناظر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی ابھی ہمارا سفر جا رہی ہے اور پچیس کلومیٹر کا مزید سفر تیہ کرنے کے بعد ہم مری میں پہنچیں گے اور ہماری پہلا جو پڑھاؤ ہے وہ پتریاتا میں ہوگا ہماری کے جو علاقہ ہے پتریاتا وہاں پر پہنچ چکے ہیں میرے جو کیمرے میں نے ان کے پیچھے جو چیر لیفٹ ہے وہ چل رہی ہے جب ہم مری میں اینڈر ہوئے تو پارش شروع ہو گئی تھی اور یہ ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جب کوئی جو سیاہ آتے ہیں مری میں داخل ہوتی ہیں تو پارش ہو جاتی ہے موسم پھنڈا ہونا یہ بڑی اچھی شکون سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہم مری میں داخل ہوئے تو گوندہ باندے شروع ہو گئے لیکن جب ہم ایک بڑا آگے آئے پتریاتا کی طرف تو شدید بارش شروع ہو گئی تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ٹی شرٹ میں سبھی جو ایوٹ ہنڈ محسوس ہو رہی ہے باقی ہماری جو پوری ٹریپ ہے وہ اس وقت یہاں پر جو ٹی ڈی سی بھی ہے اس کے جو پورٹل ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہے میں آپ کو تھوڑا سی حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو ٹریپ ہے یہ ٹوریزم کارپوریشن ٹوریزم کارپوریشن پنجاب کے تعاون سے اور اس کے دونوں کے اشتراک سے یہ دوائی جا رہی ہے اس میں صحافی بھی شامل ہیں اس میں جو اینکرز ہیں ٹی وی چینلز کے وہ بھی شامل ہیں تو اس میں جو سیکمنٹ ہیں ابھی ہم تھوڑی دیکھ کے بعد جو ٹریٹا چیئر لفٹ ہے اس پر ہم بیٹھیں گے جیسے ہی بارش اٹھے گی تو ہم اس پر سفر کریں گے اس کے بعد رات کو ایک موسیقی کا ایک بڑا اچھا پروگرام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ سا جو بالمی کی ہے وہ بھی اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے میری ساتھ آپ موسیق رہیں یہ پتریاتا کی چیئر لفٹ ہے اور یہاں یہ پک اپ پوائنٹ ہے یہاں سے جو لوگ چیئر لفٹ پہ بیٹھتے بھی ہیں اور نیچے بھی اترتے ہیں ہم پتریاتا میں پکوڑے خرید رہے ہیں یہاں پر ایک سو بیسے پہ پاؤں ہیں اور دو سو چالیس پہ کے کلو کوڑے دے رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے تھوڑے سے میں نے کھائے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے کیمپنگ ہماری ہے جہاں پر وہاں پر ہم جا رہے ہیں جی تو اس وقت ہم پتریاتا میں ٹی ٹی سی پی کا جو کیمپنگ کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں یہاں پر جو ہمارے ٹوئر کے شرکاں ہیں چالیس سے پنتالیس لوگ ہیں ان کے لیے جو کیمپنگ کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر میوزیکل نائٹ بھی ہوگی تھوڑے دیر کے بعد اور جو بار بی کیو کا بھی بڑا اچھا انظام بنایا گیا ہے میرا کیمران آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں ہم لوگوں کے لیے چاروں طرف دیکھیں یہاں پر ٹینڈنگ کی گئی ہے کیمپنگ کی گئی ہے جو لوگ یہاں پر ہم رات گزاریں گے اور جو بار بی کیو نائٹ سے بھی لطف اندوز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو میوزیکل نائٹ ہے وہ بھی یہاں پر اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں پوائنٹ بالوں نے مجھے اپنے پاس راکھ لیا ہے ابھیر اسی فیلڈ کے اندر آتا ہے بلو تیرے نکھرے ہزار اسی تیرے اتھے زند کی لٹا آنو تیار جینا چے رے تونی من نی میں وی من نی 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 ہار اپا دیس نیا چے پیار جیوے خون چے سمایاں آئے کنے کھلاڑی میرے ورگانی آیا تیرے چرچے بتھے رے اگے ہاں یا نا اوہ فیسلا بے تیرے چھڑی پھوکا درور تیری اکھان دا کسور میں نو جس سے تے خیال سارے تیرے تینو بے تیری کالی زلفان تے مان پر ایڈان تے موکیاں تے سوچ دا انسان اپا دوے جیوان اے گالی مینے رالی نالے پار کھلو تینا می گھڑی میری کالی چالے چالی یہ دنیا دی اس نک رے جتے بندانے بندے دی زاد سہر را تیرے نال بے کے تیرے امنا زلف و سکوارا بندوں بندوں کے رے پیار تا سہرہ اچھا یہ میں نے اپنا لکھا تھا اور وہ ہی میں سنا جاتا ہوں وہ رہے ہیں دے وہ رہے ہیں دے نہیں مردہ آئے گا مردہ آئے گا یہ جتنے دل ٹوکے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے اوہ یار اوہ شروع کی تر ریپ سین او دو سین میں کلا ایک سین کوڑی جیتے واستے سی چلا جوہاں سین اوہ شروع کی تر راستے لکھ دیتی زندگی میں باس اوہ نام تے شروع بیچے اوہی میں نو کار دیسی پیار نارے سارے اندے سامنے منے دل دار کین دی دل دار تُو ہی میرا پیار تیرے بینا جوی ننگ زندگی بے کار نارے تیرے میرے بیچے آوے ایسی اج تک کوئی بنینا دیوار تُو ہی میرا ریسٹرہ تُو ہی میرا ریسٹرہ پھر نکلے جھوٹے وادے اوہ دے سارے چھڑ گئی میں نو کسی ہوڑ دے سہارے ران ملے جیتے اسی ویک دے سی سپنے کلا بیٹھا اج اوہ اس مہر دے کی نارے کلا بیٹھا مازی نال لڑ دا پیار نارے دل بچے لہو میرا سڑ دا پیار نالے انہ لوکا ناکی کرا جیڑے بانے میں زوال ٹھیک ہے میں ٹھیک نہیں پوچھ دے سوال کیویں سنا ما ٹوٹے دل دے میں تار حال سے جو پہلا میرا اجی بھی ہے اوہ ہی حال اجی بھی ہے اوہ ہی حال مطلب دی یہ دنیا ساری تے مطلب دے یار بتھرے اگنا دکھ پلے سجن دا تے دکھ لگ گئے تے دردی کوئی نہ پر دے سیدہ جسے مطلب دے ساری ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے مطلب دے ساری تے دی چلے ہوں سے وچی جسے وچ دنی جردی تے دے ساری اوہ ہوہ ہوہ بھل جانیاں کسے دنال پیار نہ کریں تیرا کوئی نہیں تیرا کوئی نہیں کسے دا اعتبار نہ کریں بھل جانیاں کسے دنال پیار نہ کریں بھل جانیاں کسے دنال پیار نہ کریں پھر جی جو کہنا بھا کہنا کریں تم کچھ کہو یا نہ کہو لیکن یوں کھوئے ہوئے نہ رہو کہتے ہیں دھرکنے باطن کسوں کہتے ہیں دھرکنے کہتے دو کہتے دو تمہارے ہیں رم ہے تمہارے کسر جاگے چاگے ارمانے جاگے چاگے نموں دھرکتے پانیاں تے رنگ میں تے لیتا پتھر دیا چلا وقتیاں دنیا ووالے جانگ میں آپا ایک دنیا لب لائے جت دھر دھر تک کوئی نہ ہوئے موسیقی سب کی نظر آپ کے اوپر ہے اور سب آپ کے سلیلی آواز سے مطلب کے سننا چاہتے ہیں مستفید ہونا چاہتے ہیں محضور ہونا چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ اسٹیبلشت ہوا تھا اور صبح انشاءاللہ جب آپ کو تھوڑا سام وزر کروائیں گے اس ایریا کا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا پروجیکٹ آئی ہے اگر ان کے وارک ویس پہ آپ چلے جائیں تو وہ پرانے تیس سال پرانے وارک ویس ہیں بڑے اچھے پیو ہے اس کی جو ٹائل ورک ہے اس کا جو ٹیکنیکل کام ہے وہ الحمدللہ انتہائی جو ہے وہ ایڈوانس ہے آج بھی مثلا یہ لفٹ جو ہے یہ تیس سال پہلے آپ اگر سوچیں تو یہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی لفٹ تھی اس کی مکمل رائیڈ جو ہے فرام بیس ٹو ٹاپ وہ تقریباً سیمن کلومیٹرز کی ہے ان ٹو فیسز فرسٹ میں آپ کی چیئر لفٹ ہے اور سیکنڈ فیس جو ہے وہ آپ کا کیبل کار کا ہے تو الحمدللہ اسی طرح ٹوریزم پاکستان چونکہ ایک بڑا یونیک کنٹری ہے میں سمجھتا ہوں میرا تعلق ٹوریزم سے ہے تو پاکستان میں اتنے فیچرز ہیں ٹوریزم کے کہ کسی اور شاید ملک میں یہ نہ ہو اگر آپ ایڈوینچر ٹوریزم کی بات کریں تو گیارہ یا بارہ پیکس ہیں اب اب ایٹ تھاؤدن میٹر پوری دنیا میں تو پاکستان میں پانچ اور چھ پیکس ادھر ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین پیکس جو ہے کیٹو وہ پاکستان میں ہے دنیا میں ریئر سپیشیز کی بات کریں تو بلائنڈ آلفن پاکستان میں ہے دنیا میں سیکنڈ بڑی جو سالٹ بائن ہے وہ پاکستان کے اندر ہے ڈیزرٹ ہیں ہمارا اول کلچر کیلاش کا چترالیوں کا اگر آپ دیکھیں سلمان صاحب تو وہ ہمارے پاس ہے الغرض یہ ہے کہ ٹوریزم کا ہر وہ پوٹنشن ہمارے پاس ہے الحمدللہ لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے میں بڑا اوپن بات کرتا ہوں چونکہ جیو گریفیکلی جہاں پہ ہمارا یہ پاکستان ہے ہمارے لیفٹ پہ افغانستان ہے پھر اندیا ہے پھر ایران ہے وہ ایک ٹینشن میرا ہے شروع سے گومنٹ اب بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے ٹوریزم کو پوموٹ کرنے کے لیے سلمان صاحب نے جس طرح بتایا کہ مری کو لنک کر کے کوٹلی ستیاں کا انتہائی خوبصورت ایریا ہے سینک ہے آپ کی فورسٹری جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے وہاں پہ آپ کو وارٹر فالز ملیں گی وہ ابھی گومنٹ اس کو کر رہی ہے الغرض یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم صبح بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج آپ کا شیڈل یہ ہے کہ اب انشاءاللہ وہ آدھے گھنٹے تک وہ آپ کا ڈینر ہے یہاں پہ بون فائر ٹائپ ڈینر ہوگا لیکن میں اگین آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی شاید ہم آپ کی وہ خدمت نہ کر سکے بہت کوشش کے باوجود آپ کو کونہ گھنٹہ لگا ہے گاڑیوں کے اوپر پہنچنے میں ٹھیک ہے نا جی تو ساری چیزیں آتی ہیں نیچے سے کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کا سٹیپ بڑا پیسفول ہو اچھا ہو کمفورٹیبل ہو لیکن اس کو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کیمپنگ جو ہے یہ ایک ایڈونچر ایکٹیوٹی ہے آپ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو آپ یہاں پہ آپ کو بہت اس طرح سے آم فسیلیٹیٹ نہ کر سکے لیکن ٹائم کے بعد آپ انجوائے کریں گے سوچیں گے کہ یار ایک دن ہم وہاں پہ پٹیٹا ٹاپ پہ رہے تھے تو یہ یہ چیزیں ہوئی تھیں وہاں پہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ تینکی سو مچ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے خدمت کے لیے اور اس کوشش میں کہ آپ ایک بہت اچھا میسج لے کے جائیں اگر چھوٹی بوٹی کوئی انکرمینیس ہے تو اس کو آپ درگزر کیجئے گا جو رات کے دو بچ چکے ہیں اور ہم نے بڑا حلہ گولہ یہاں پر کیا ہے بہت انجوائے کیا ہے باربیکیو اور میزیکل نائٹ ہم نے انجوائے کیا ہے تو اب ہم واپس اسلام آباد کے طرف روانہ ہو رہے ہیں مجھے اجازت دے اللہ حافظ